مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ بسجد حرام بطاریخ بیس جمعہ دل آخرہ سن چودہ سچوالی سجری بمطابق تیرہ جنواری سن دوہزار تئیس باعنوان ہماری زندگی میں دوہرہ پن خطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبداللہ بن عواد الجوہنی حفظہ اللہ تعالی ترجمہ بآواز ڈاکٹر حشدین مدینی تمام تعریف اللہ کے لئے ہے جو کریم افیاد ہے جس نے انسان کو نطفے سے پیدا کر کے اس میں کان آنکھ اور دل بنائیں اس نے مبارک پانی نازل کر کے زمین کو زندہ کیا اور ہر چیز کی فصل بندوں کے رزق کے طور پر نکالی ہم فرما بردار بندوں کی طرح اللہ تبارک و تعالی کی حمد کرتے ہیں اور زہد و تواد و اختیار کرنے والوں کی طرح اس پر توقل کرتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں جو گمراہ کرنے والا ہدایت دینے والا ہے جس کی ذات ہم سر و ندیل سے منعزہ ہے وہ جو کچھ چاہتا ہے کرنے والا ہے اس کی بادشاہت میں وہی واقع ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں وہ دہی و شہری اگلوں اور پچھلوں کے سردار ہیں اے اللہ درود و سلام اور برکت نازل فرما آپ پر جبکہ آپ پر درود بھیجنا ہمارے لئے بہترین توشہ ہے جب تک پکارنے والا نماز کے لئے پکاریں اور جب تک ذکر کرنے والی اللہ کا ذکر کریں اور اس کے ذکر سے غفلت برتنے والی غفلت برتیں قیامت کے دن تک اما بعد میں آپ کو اور خود کو اللہ کی تقوی کی وسیعت کرتا ہوں اور یہ کہ ہم اس کے لئے عمال کو خالص کریں تمام حالات میں اس سے ڈریں ان تعاطوں سے اس کا تقرب حاصل کریں جن سے وہ راضی ہو اور اس کی ناراضگیوں اور ممنوعات سے بچیں آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمجھدار وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کریں اور موت کے بعد کیلئے کام کریں اور لاچار وہ ہے جو خود کو خواہشات کے تابع کریں اور اللہ سے امیدیں رکھیں اللہ کے بندوں ہم ان دنوں اللہ تعالیٰ کی فراوان نعمتوں اور وافر بھلائیوں میں کروٹیں بدر رہے ہیں ہمارا آسمان بارش برسا رہا ہے ہمارے درخت فل دے رہے ہیں اور ہماری زمین سبز و شاداب ہو رہی ہے اللہ نے ہمارے لئے آسمان کے دروازے کھول دی اور اپنی بارش سے ہماری ساری زمین کو ڈھاپ لیا چنانچہ بند وادیاں نخلستان اور کوئیں بھر گئے اور زمین سیراب ہو گئی اے اللہ تو ہمیں اپنے فضل اور رحمت میں سے مزید عطا فرما اس کا مالک تیرے سے واقعی نہیں اے اللہ رحمت کی بارش برسا نہ عذاب کی بارش اور نہ ڈھانے اور ڈوبونے والی بارش مسلمانوں دنیا آزمائشوں اور مشکلات کا گھر ہے اور ہوشمند وہ ہے جو اپنے نفس اور دین کے لئے احتیاط برتے تاکہ فتنوں کا شکار نہ ہو اور ان سے نجات پائے مخلوق میں سب سے بڑا فرف کھوردہ وہ ہے جو دنیا اور اس کی جلدی مننے والی چیز سے دھوکہ کھائے اسے آخرت پر ترجیح دے اور آخرت کو چھوڑ کر اس پر راضی ہو جائے لہذا جس نے اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑا اللہ کی روشنی سے روشنی حاصل کی اور اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور راہ راست پر آ گیا اور نجات پا گیا اور جس نے اسباب گواں دیئے نور سے اپنی آنکھیں بند رکھی اور صراط مستقیم سے دور رہا اللہ کی پناہ وہ گمراہ اور ہلاک ہو گیا اللہ کی بندوں اس دنیا کے اندر انسان زندگی کے سمندر میں خیالات افکار وسوسوں گمانوں خواہشوں اور شہوتوں کی موجوں اور عوارد کے توفانوں کے بیج گوتا لگاتا ہے اور وہ دات جس نے انسان کو پیدا کیا اور اس میں اس کے افکار وسوسوں اور خواہشوں کو اور ان عوارد کو پیدا کیا جو اسے گھیرے رہتے ہیں وہ دات اس سے غافر رہی نہ اسے نظرانداز کیا بلکہ اسے اقل و بصیرت سے نوازا اور اس کے پاس رسول بھیجا اس پر ایسا نظام اتارا جو اس زندگی کے سفر میں اس کی رہنمائی کری اور اس کے لئے ایسی رسی بڑھا دی ہے جو نجات کے کنارے سے ملی ہوئی ہے اور جس میں نا ٹوٹنے والا مضبوط کڑا ہے انسان تھاٹھیں مارتے ہوئے سمندر میں ایک چوٹی ناؤں کی طرح ہے جسے موجیں اٹھاتی اور گراتی ہیں اور ہوائیں دائیں بائیں ہلاتی رہتی ہیں اس لئے ضروری ہے کہ کوئی ہو جو اسے کنارے تک پہنچائے اور اس کی رہنمائی کرے ضروری ہے کہ اس کا کوئی ماہر نا خدا ہو جو گزرگاہوں کو جانتا ہو اور اسے ساحل تک لے جائے اگر ایسا نہیں ہوا تو بھول بھلیوں میں بھٹک جائے گا اور ڈوب جائے گا اس مثال سے ہم اس دور کے دہرہ پن اور اختلاف کو سمجھ سکتے ہیں جہاں علم زیادہ ہوا وہیں جہالت بھی فیلی جہاں دولت کی بہتات ہوئی وہیں گربت بھی بڑی جہاں طب نے ترقی کی وہیں بیماریاں بھی فیلی نظریات سناتکاریوں اور فلسفوں کا علم بڑھا لیکن اس دندگی میں انسان کی ذمہ داری اور اس کا پیغام کیا ہے اس سے لاعلمی بھی بڑی اس لئے علم بغیر تقویٰ کی ہو گیا اور ہدایت پر نہیں رہا چنانچہ علوم کو ان مقاصد کے لئے استعمال کیا گیا جن کے لئے انہیں پیدایا چنانچہ علوم کو ان مقاصد کے لئے پیدا کیا گیا جن کے لئے انہیں پیدا نہیں کیا گیا انہیں پیدا کیا گیا تاکہ وہ اپنے خالق کی قدرت اور انسان اور اس کے خالق کے بیچ رابطہ بنیں انہیں پیدا کیا گیا تاکہ انسان کو اپنے رب کی طاعت میں مدد دیں لیکن اس وقت علم اس سے دور ہے اللہ ما شاء اللہ آج بعد علوم کو تخریبکاری تباہکاری اللہ کے دین سے روکنے اور کمزور کو گلام بنانے کے لئے استعمال کیا گیا اس کا سبب ہے ایمان سے علم کو جدا کرنا تیجھے حالت کب تک اقتصاد کی ترقی ہوئی اور دولتوں کی بہتات ہوئی مگر نفسوں میں کنجوسی و بخیلی بڑھ گئی اور ان میں حرام و حلال طریقے سے اور حق و ناحق مال اکٹھا کرنے کا حرص بڑھ گیا سمندر کا پانی پینے والا اس سے جتنا پیے گا اس کی پیاس اتنی بڑھے گی کچھ لوگ سیاحتی سفر میں لاکھوں خرچ کر دیتے ہیں لیکن وہ کسی فقیر کی غمخاری نہیں کرتے اور نہ کسی یتیم پر شفقت کرتے ہیں اس کا سبب اسلام نظام اور بھلائی سے لاعلمی ہے سنو ہماری زندگی کا سب سے بڑا دہرہ پن ہمارے دینی معاملے میں ہمارا دہرہ پن ہے ہمیں خیر کا علم ہے لیکن ہم وہی خیر انجام دیتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں ہمیں شر کا علم ہے مگر ہم اسی شر سے بچتے ہیں جس سے بچنا چاہتے ہیں ہم ہدایت کو جانتے ہیں لیکن ہم پوری ہدایت میں داخل نہیں ہوتے ہم گمراہی کو جانتے ہیں مگر ہم پوری گمراہی سے نہیں نکلتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت پر ہمارا اعتماد ایسے ہے جیسے ہم قرآن کو نہیں پڑھتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اس کی رحمت ہر چیز کو شامل ہے تو اس نے یہ بھی بتایا کہ رحمت والے کون لوگ ہیں اور کون اس کا سب سے زیادہ مستحق ہے چنانچہ اس نے فرمایا تو رحمت ان لوگوں کے نام ضرور لکھوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور زکاة دیتے ہیں اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں امت مسلمہ اللہ سے ڈرو تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لئے پیدا کی گئی ہے کہ تم نیک باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو اللہ نے فرمایا ہم نے اسی طرح تمہیں عادل امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں اے اللہ ہمیں قرآن عظیم میں برکت دیں اور اس کی آیات اور ذکر حکم سے ہمیں فائدہ پہنچا میں اپنی یہ بات کہہ رہا ہوں اور اپنے لئے آپ کے لئے اور تمام مسلمانوں کے لئے ہر گناہ کی مغفرت طلب کرتا ہوں آپ اس سے مغفرت طلب کریں بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے ہر طریقی تعریف اللہ کے لئے ہے اور وہ کافی ہے اور درود السلام ہو نبی مجتبہ ہمارے نبی محمد پر آپ کے آل و اصحاب پر اور ان لوگوں پر جو ان کے نقشے قدم پر چلیں میں آپ کو اور خود کو اللہ عزوجل کے تقویٰ اور معروف طریقے سے ولی عمر کی سم و طاعت کی وسیعت کرتا ہوں آپ جان لیں کی ایمان و تقویٰ زمین و آسمان سے برکتوں کے دروازے کھلواتے ہیں اور نافرمانی و سرکشی فتنہ اور ڈھیل کے طور پر ہر چیز کے دروازے کھولتی ہے چنانچہ ضروری ہو جاتا ہے کہ اس بات سے بہت زیادہ بچا جائے کہ امت میں نافرمانیاں پائی جائیں لوگوں کے ہاتھوں میں جو نعمتیں ہیں ان سے غفلت نہ برتی جائے اور ان کا شکر ادا کیا جائے اور کفار کے لئے جو ہر چیز کے دروازے کھول دیے گئے ہیں اس سے دھوکہ نہ کھایا جائے آپ یہ بھی جان لیں کہ عزت و احترام اللہ کی اطاعت میں ہے اور ذلت و رسوائی اللہ کی نافرمانی میں ہے اس لئے آپ اللہ کی حلال کردہ چیزوں پر قناعت کریں اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بے رکی برتیں اور یقین رکھیں کہ موت اور معاملات کو چلانا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے آدمی کو معلوم نہیں کہ صبح اور شام میں اس کے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے اس لئے آپ آپ اپنے بچاؤں کا سامان لے لیں اور اپنے نقص کا محاسبہ کریں قبل اس کے کہ آپ کا محاسبہ کیا جائے اور اسے تول لیں قبل اس کے کہ آپ کو تولا جائے آپ ہمارے نبی کریم پر بکسرت درود و سلام پڑھیں اللہ نے آپ کو اپنی معاصل کتاب میں اس کا حکم دیا ہے چنانچہ اس نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور قبل اسلام بھی پڑھتے رہا کرو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا اللہ اس کے بدلے اس کا دس رحمتیں نازل کرے گا اے اللہ تو درود و سلام برکت اور عنام نازل فرما اپنے بندہ اور رسول پر جو تیری مخلوق میں چنیدہ ہیں روشن چہرہ اور تابناک پیشانی والے ہیں اور جو محشر میں شافع مشفع ہیں اے اللہ تو راضی ہو جا چار خلفاء ایمان حنفاء اور آپ کی پاک باز اہل بیت سے تابعین سے عطاق قیامت ان لوگوں سے جو اچھی طرح ان کی پیروی کریں اور ان کے ساتھ ہم سے بھی اپنے کرم و احسان سے راضی ہو جا یا ارحم الرحمن اے اللہ ہمیں اپنے وطنوں میں امن اتا کر ہماری امام اور ولی امر خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ان کے ولی احد شہزادہ محمد بن سلمان کی مددہ اور حفاظت کر اور ان کے دریئے اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ اتا کر اور ان دونوں کو نیک اور خیرخواہ مشیر انعایت کر اے اللہ مسلمانوں کے تمام اکبرانوں کو توفیق دیں کہ وہ تیری کتاب پر عمل کریں اور تیری شریعت کو حکم بنائیں اے اللہ تو ہم سے مہنگائی وبا سود زنا زلزلوں آزمائشوں اور ظاہر و باطن برے فتنوں کو دور کر اے اللہ تو مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دیں چاہی وزندہ ہوں یا مردہ ان کی شیرازہ کو اکٹھا کر ان کی صفوں کو متحد کر اور حق پر ان کے قریمے کو جمع کر یا رب العالمین ان اللہ یأمرو بالعدل والحسان ویتائی دن قربہ وینہا عنی الفحشائی والمنکر والبغی یعیدکم لعلکم تذکرون اللہ کا بہت زیادہ ذکر کریں اور صبح شام اس کی تصفیح بیان کریں ہماری آخری پکار ہے کہ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لئے ہے